السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کبھی آپ نے سوچا ہے بلکہ پوچھتے بھی لوگ رہتے ہیں کہ حضرت خواب میں مردے نظر آتے ہیں کیوں نظر آتے ہیں وہ تو مر چکے ہیں نظر کیوں آتے ہیں اس حقیقت کو اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو جان لیجئے اللہ تبارک وطالعہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 42 ہے اس کا مطلب ہے اللہ ہی جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے اور ان جانوں کو بھی جن کی موت ان کے سونے کے وقت نہیں آئی پھر ان جانوں کو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم فرما چکا ہے اور باقی جانوں کو ایک میعاد معین تک بھیج دیتا ہے بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں یہ سورہ زمر کی آیت ہے اب جو باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں اسے سمجھیں اور اس آیت کو بھی سمجھیں نید جو ہے نا یہ وفات سغراہ یعنی موت کی چھوٹی بہن کہا جاتا ہے جب آدمی سوتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اسے چھوٹی موت آ جاتی ہے جب ہم سوتے ہیں تو جسم سے ہماری روح نکال دی جاتی ہے اور آسمان کی طرف ہماری روح جاتی ہے اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں مر چکے ہیں ان کی روحیں بھی رہتی ہیں تو یہ روحیں ان روحوں سے ملاقات کرتی ہیں اور وہ جو ملاقات کرتی ہیں وہ ہمیں خواب میں نظر آ جاتا ہے کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہم اس خواب کو یاد رکھتے ہیں اور کبھی کبھی اس خواب کو ہم بھول جاتے ہیں کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مردہ کہتا ہے مجھے بچا لو اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے خواب میں ہم دیکھتے ہیں نا بھائی کوئی مرنے والا کہنا ہے مجھے بچا لو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی طرف سے کسی بھلائی کی امید کر رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہئے اس وقت ان کے نام پر عیسالے سواب کرنا چاہئے یعنی قرآن خانی وغیرہ کر کے یا پھر کچھ صدقہ خیرات اس طرح کر کے اس کا سواب اس مرحوم کے نام عیسالے عیسال کر دینا چاہئے تاکہ اس کا فائدہ اس کو پہنچ جائے حضرت ابن سیرین جو اللہ کے بہت بربزیدہ بندے ہیں اور خواب کی تعبیر میں بہت ماہر ہیں حضرت ابن سیرین کو ان کے کسی مرید نے خواب میں دیکھا جب حضرت ابن سیرین کا انتقال ہو گیا تھا خواب میں دیکھا ان کے کسی مرید نے کہ وہ جنت میں ٹہل رہے ہیں پوچھا کیا بنا جنت میں کیسے ہیں آپ اور آخر آپ کو کیا ملا کیسے ملا تو انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالی نے میری مغفرت فرما دی ہے اور مجھے جنت عطا فرما دیا ہے تو اس مرید نے پوچھا حسن بسری کا کیا حال ہے تو انہوں نے فرمایا کہ وہ مجھ سے چالیس درجے اوپر والی جنت میں ہیں کہا وہ کیسے ہم تو آپ کو بڑا بزرگ سمجھتے تھے اور وہ آپ سے عالی مقام حاصل کر گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ آخرت کی فکر بہت زیادہ کرتے تھے اب اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ زندے لوگوں کو مردوں کی روحیں ملاقات کرتی ہیں اور خواب و غیرہ میں نظر آ جاتی ہیں اسی طرح دو صحابی کا بھی قول ہے جن کا یہ یقین تھا کہ زندے لوگوں سے مردیں کی روحیں ملاقات کرتی ہیں خواب و غیرہ میں تو ان دونوں صحابیوں نے آپس میں معاہدہ کیا کہ ہم میں سے جو پہلے اس دنیا سے چلا جائے گا وہ دوسرے کے بتائے گا کہ اس کے ساتھ کیا بنا تو ایک صحابی کا انتقال ہوا انہوں نے خواب میں آکے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے معاف کر دیا مجھے جنت ادا فرما کیونکہ میں اللہ پر بھروسہ رکھتا تھا تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ زندہ لوگوں سے مردوں کی روحوں کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ خواب سب سے اہم ذریعہ ہوتا ہے اسی لیے ہم کو خواب میں نظر آتے ہیں قرآن مقدس میں یہی تو کہا گیا جب ہم سوتے ہیں نا تو روح نکال لی جاتی ہے روح نکال لی جاتی ہے اور وہ جو مر چکے ہیں ان روحوں سے ملاقات کرتی ہیں تو وہ ہمیں خواب میں نظر آتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ اگر اسی نید میں ہماری موت لکھی رہتی ہے تو پھر اس روح کو نکالنے کے بعد واپس اس جسم میں روح کو ڈالا نہیں جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں نا تو آدمی سویا تھا مر گیا سوتے سوتے ہی ختم ہو گیا وہی حالت رہتی ہے کہ اس کی موت جو ہے نا اسی نید میں لکھی رہتی ہے اور اگر اس نید کے بعد اس کا رزق اس دنیا میں لکھا ہے اس کی زندگی ہے تو پھر اس نید کے پورا ہونے سے پہلے پہلے اس روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے تو یہ جو ہم سوتے ہیں تو ہماری روحیں ادھر ادھر جاتی ہیں ملاقاتیں ہوتی ہیں تو وہ چیزیں ہمیں خواب میں نظر آتی ہیں اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جب خواب کو دیکھیں اگر دیکھیں کہ کوئی خواب میں ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ پریشان حال ہے تو ہم صدقہ خیرات کر کے اس کی پریشانی کو دور کریں اس کو عیسیٰ لسواب کریں اگر عذاب قبر میں مبتلا ہے تو عیسیٰ لسواب کر کے اللہ کی بارگاہ ہمیں دعا کریں کہ مولا اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما اور کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ خوشحال نظر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے اس کی گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے تو یہ سب ساری چیزیں ہمیں خواب میں بھی نظر آتی ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمیں مرد خواب میں کیوں نظر آتے ہیں گزارش ہے اس کے لئے کو اپنے تمام دوستو ساتھیوں تک ضرور شیئر کر دیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ